بازار کی جبردست ایکشن کے لیے کل کی شاندار تیجی کے بعد آج سست اور ہلکی کمزوری کے ساتھ شروعات کے آثار کمزور شروعات کے بعد اور فسلیں گے یا ہوں گے ریکور گراؤٹ میں خریدنے کا موقع ہے یا کریں انتظار لیں گے ان تمام سوالوں کے جواب شیئر بازار لائز میں آپ سب کا سواگت ہے نمازکار میں ہوں انیل سنگری اور نمازکار میں ہوں دپانشو بھنڈاری جانیں گے کہ اگر سوز شروعات ہوتی ہے تو پھر آپ کی سٹرٹیجی کیا ہونی چاہیے آگے بازار کی چال کیسے رہنے والی ہے اور کئی سٹاکس پر فوکس بھی رہے گا ہمارے ایکسپرٹس کے ساتھ تو انیل جی چرچہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو بتائیے سر آج کے اہم ٹرگرز کونس ہیں دیکھیں اس ٹرگرز میں تو امریکی بازاروں سے ہی دیپ ٹرگرز آتے ہوئے دیکھیں کہ امریکہ میں شاندار تیجی رہی دن کے اونچائیوں پر جا کر ڈاؤ جونس بند ہوا نیسڈیک نے پھر سے کل ایک نیا ریکوڈ بنایا تو سارے سنکیت بہتر تھے جیسا کہ امید تھی ویسا ہی بہترین ٹرین سیشن تین نینوں کی چھٹے کے بعد امریکہ میں آپ کو دیکھنے کو ملا ہالانکہ ڈاؤ فیچر تھوڑا نیچے ہیں سویک انگ نیچے ہیں اور اسی وجہ سے ہلکی سوستی آپ کو ایک ایک نفتی میں نظر آئے گی ایشے بازاروں میں ملا جولا سا کاروبارے کو بہت بڑی تیجی امندی ہوتی نہیں دیکھ رہی ہے لیکن ٹرمپ صاحب نے پھر سے اپنی توپ کھولی ہے چین کے سامنے تھوڑا ہی لکھا ہے لیکن لکھا دمدارے کے چین ہے اور کیوں لکھا ہے اس کے پیچھے کے کارن دیے بغیر انہوں نے اپنا ٹویٹ ڈال دیا کہ چین کی وجہ سے امریکہ اور باقی پوری دنیا کو بھاری نقصان پہنچا ہے جو کہ سچ بھی ہے سب کو پتا ہے لیکن ایک بار پھر سے انہوں نے ویکنڈ کے بعد یہ ایک ٹویٹ ڈالا ہے سوموار کی صبح صبح کرنا سے بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت بھارت میں ہو چکی ہے امریکہ میں بھی معاملے کافی بڑھ کر آ رہے ہیں حالانکہ بازوانوں کا فوکس ہے نہیں لیکن اتنی بڑی خبر کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں مہاراشٹ میں کل سے ہوتل لوج کھلنے شروع ہو رہے ہیں ایک ٹیہائی سٹاف کے ساتھ کام کرنا ہوگا سوشل ڈسنسنگ کے کڑے نیموں کا پالن کرتے ہوئے اب لائف بیک ٹریک لانے پر تیاری چل رہی ہے یہ ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہے جس پر آپ کو نظر رکھتی چاہیے جی دی جی آنل جی اور جیسے کی آپ نے یہ آخری ٹرگر بتایا سر کرونا سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں ایک ٹرینڈ بازار میں آ رہا ہے ایک تو جو Q1 کے سر اپڈیٹس آ رہے ہیں کمپنیز کے طرف سے نتیجے نہیں پر جو آپریشنل اپڈیٹس آ رہے ہیں Q1 کے کمپنیز کے طرف سے کل بھی ہم نے چرچہ کری آج بھی ہم کچھ اپڈیٹس دیکھ رہے ہیں اتنے خراب نہیں ہے سر جتنا سوچا گیا تھا اور دوسری بات سر اب دیکھ رہے ہیں کہ روز جب ہم نیوز ہائیلائٹس کرتے ہیں ہماری ہیڈلائنز میں بھی تھے کمپنیز فنڈ ریزنگ کر رہی ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے QIP ہے سٹیک سیل ہے رائٹس ایشو ہے پر کمپنیز فنڈ ریزنگ کے لیے تیاری کر رہی ہیں تو اس خبر کو سر کس طرح سے دیکھیں کیا آگے کی گروت اب کمپنیز کو دکھ رہی ہے اور اس لئے وہ فنڈز جو ٹانے میں پہلے سے ہی تیار ہو رہی ہیں یا پھر آگے تھوڑی پریشانی دکھ رہی ہے اور اس لئے اپنی لیکوڈیٹی بچا رہی ہیں دو چیزیں ہیں دی پہلی چیز تو یہ کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ جس طرح کا ڈر تھا کہ پہلی تیمائی پوری طرح سے کمزور رہے گی کھراب رہے گی زیادہ تر کمپنیز کے لیے کیونکہ لوگ ڈاؤن والی سیچیوشن تھی لیکن کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ جو ہم نے سی اے میں پڑھائی کی کہ رننگ بزنس والی کونسپٹ ہوتی کہ آپ کا بزنس ختم نہیں ہوگا چلتا رہے گا اور اس چلتے رہتے بزنس میں کئی بار کئی ساری چیزیں ہوتے ہیں فرچ کریں کہ ایک بینک ہے اور بینک نے کسی کو کرچ دیا ہے بھلے ہی وہ کرچ پر بیاج آپ کو استعمائی میں نہ ملا ہو لیکن بیاج کی اکاؤنٹنگ تو کریں گی آج نہیں تو کل ملے گا اکرود انٹریس تو ہی تو اس طرح کی کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ جیسے فائننس کمپیوں کے لیے لے لیں انہوں نے لون دیئے ہو سکتا ہے لون واپس موریٹوریم کے بعد آتے ہوئے دیکھیں بیاج موریٹوریم کے بعد آتے ہوئے دیکھ لیں بیاج کی کمائی تو چل رہی وہ کہتے ہیں میٹر تو چلی رہا ہے تو کئی جگہ میٹر چلتے رہنا وہ ان کے اپڈیٹس میں کافی اچھا دیکھا ہے ہاں لیکن اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ جتنا ڈر تھا اتنے خراب اپڈیٹس نہیں آ رہے لیکن پھر بھی ایک چیز اور دیپ یہ سمجھ کر چلنا چاہیے کہ یہ سیمپل ہے اصلی نتیجے جب آئیں گے تب دیکھنے لائک ہوں گے لیکن یہ تھوڑا confidence بڑھانے والے تو ہیں کہ جتنی خراب تیمہی آپ مان کر چل رہے تھے اس سے کم خراب ہوگی یا اس سے بہتر بھی ہو سکتی ہے لیکن وہی بات ہے کہ یہ تیمہی اتنے خراب نہیں اگر اسی طرح کی performance اگلی دو تیمہیوں میں اور آئے جب لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد تو پھر کہنے ہی کیا کیونکہ کئی ساری بزنسز ایسے ہیں جہاں دکتیں لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد آئے گی جب ایک چل میں آپ کو پیمنٹ لینے دینے ہوں گے تب کیا واقعے میں اتنی آسان سیچویشن ہوتی ہے کسی بھی وقت بزنس کرنا آسان کام نہیں ہے بزنس چلانا آسان کام نہیں ہے اور یہ وقت بھی مشکل ہے بزنسمن کے لئے تو امید کرتے ہیں کہ جتنے نقصان کا ڈر ہے کرونا سے وہ نہ ہو اور اس سے بچ جائیں یہ تو پہلی بات ہوئی دوسری بات جو آپ فنڈریزنگ کی کہہ رہے ہیں یہ بڑے انٹریسنگ چیز دکھ رہے ہیں اور اس کو تھوڑا گوھر سے سمجھنا چاہیے دو ہزار آٹھ میں میں نے ایک چیز سکھی اور سمجھی تھی دیپ یہ وہ کہ کہ اس سمجھ جب کورپریٹس کو پیسہ مل رہا تھا بازار سے تو وہ ویلیوشن کو لے کر یا اپنی ایکسل شیٹ بنا کر لے جاتے تھے فنڈ کے پاس کہ آپ جس ویلیوشن پر میری ایکویٹی لینا چاہتے ہیں وہ تو بہت ہی سستی ہے میں تو اس سے نہیں کہ اس سے کہیں اوپر دوں گا ایسے ایسے انفران کمسیاں ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے جو ڈائیسو ڈائیسو روپے میں کیو آئی پی کرتی تھی اور لوگ لائن لگا کر کھڑے رہتے تھے کہ ہمیں دے دیجئے ہمیں دے دیجئے آج ان کا بہاو پندرہ بیس روپے بھی نہیں چلتا اور کوئی لینے والا نہیں ہے کسی فنڈ کے پاس ہے نہیں تو یہ وقت وقت کی بات ہے تو کورپریٹس کے لیے ایک بڑا لیسن یہ ہے کہ جب بازار آپ کو پیسہ دے رہا ہے تو عزت سے لے لیجئے نہیں تو پھر آپ کو ایسے گھمنا پڑتا ہے اور کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا تو یہ جو کورپریٹس انڈیا کر رہی ہے یہ بہت اچھا کر رہی ہے اور اس کی دو بڑی وجہ ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مارکٹ بہت بولیش ہے اور مارکٹ جب بولیش ہو اور پیسہ ریز کرنا آسان ہو فنڈ کے پاس لیکوڈیٹی ہو گلوبلی آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہ ہو تو پھر لے لیجئے نا مل رہا ہے پیسہ آپ لے لیجئے پوئنٹ نمبر ون لیکن پوئنٹ نمبر ٹو پھر ایکوڈی ہی کیوں تو اس وقت جو ماحول ہے اس میں ڈیٹ ملنا زیادہ مشکل کام ہے اور یہ ماحول بہت کم ہوتا ہے دی پیسہ جبکہ کرج ملنا مشکل ہو اور ایکوڈی ملنا آسان ہو کیونکہ دیکھیں ایکوڈی کی کسٹ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے کہنے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکوڈی شیئر آلڈر کو کچھ دینا تھوڑی ہے لیکن ایکوڈی میں سارے خرچے نکالنے کے بعد جب آپ ڈیویڈینڈ دیتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بڑی بھاری بھر کم کمائی ہونی چاہیے تب ہی کمچنی ڈیویڈینڈ ریگولرلی دے پاتے ہیں تو ایکوڈی کے لئے ایکوڈی مہنگا فنڈ ریزنگ پروگرام ہے تو ایسے میں بہت کم وقت ایسا ہوتا ہے جب ایکوڈی ریز کرنا آسان ہو ڈیٹ کے مقابلے میں اس وقت چاہے وہ NBFCs ہوں چاہے بینکس ہوں انہوں نے ہاتھ کھینچ رکھیں چاہے لیکوڈیٹی کی وجہ سے چاہے سنٹیمنٹ اور ماہول کی وجہ سے ایسے میں کمپنیوں کے لئے یہ بڑا مشکل کہاں میں کہ آپ ڈیٹ کے جاریے آسانی سے پیسہ ریز کر پائیں point number one دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈیٹ کے جاریے پیسہ ریز کرنے میں مشکل آ بھی رہی ہے تو ایسے میں ایکوڈی آپ کے سامنے لیکوڈیٹی دے رہا ہے اور بھلی آپ کو بہت زیادہ ضرورت نہ ہو لیکن آپ کو پتا ہے ایکوڈی اچھے ویلیوشن پر آپ دے پا رہے ہیں آپ کو یہ معلوم ہے اگلے چھے بارہ مہینہ بڑے چیلنجنگ ہے یہ ویلیوشن ہمارے شیروں کے جو ہیں وہ رہیں گے نہیں رہیں گے اور اگر بارہ مہینے بعد چھے مہینے بعد مجھے پیسےوں کی ضرورت ہے اور مجبوط مارکٹ ہے تو اس سے بڑیہ بات نہیں ہو سکتی تو میں میں سیریسلی کورپیٹ انڈیا کو سلام کرنا چاہتا ہوں سیلیوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سمجھداری کے ساتھ جنے جو پیسہ مل رہا وہ لے رہے ہیں اب یہاں پر انویسٹرز کی سمجھ کی بات ہے کہ کیا وہ صحیح کمپنیوں میں صحیح پیسہ لگا رہے ہیں کیونکہ اب کمپنیوں کے لیے تو اچھا ہے کہ انہیں اچھے ویلیوشن پر پیسہ مل رہے ہیں لیکن جو انویسٹرز انویسٹرز پر پیسہ لگا رہے ہیں کیا ان کا پیسہ بنے گا اور بنے گا تو کتنے سمجھ میں کتنے لمبے سمجھ کے لیے انہیں ہول کرنا پڑ سکتا ہے تو میرا جواب یہ ہوگا کہ جو انویسٹرز انویسٹرز پر انویسٹرز پر پیسہ لگا رہے ہیں اچھی کمپنیوں میں وہ یہ مان کر چلیں کہ پیسہ تو بنے گا لیکن سمجھ کتنا لگے گا اس کا اندازہ لگانا مشکل کام ہے تو آپ کو لنبے سمجھ کے لیاتے ان رائٹس ایشو میں پارٹسیویٹ کرنا ہے ان فنڈریزنگ پروگرام میں پارٹسیویٹ کرنا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو ایک تو ڈیٹ کی کمی اور ایکویٹی میں پریاب پیسہ اور بازار کا سنٹیمنٹ یہ تین کارن ایسے ہیں جو ہندوستانی کمپنیا جم کر پیسہ اٹھا رہی ہے بازار سے بلکل تو اچھی لیکوٹیٹی کا فائدہ اٹھا رہی ہیں کمپنیز اور سر لیکوٹیٹی کی بات نکلیے تو بازار کے ایکشن پر بھی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آج کے سیٹ اپ سے پہلے 10,750 کے اوپر کلوزنگ ہوئی ہے سر اب آگے جا کر کیا دکھ رہا ہے in terms of market direction کیا پہلے آئے گا 11,000 یا پھر 10,500 11,000 یا 10,500 آپ کیا پہلے دیکھنا چاہتے ہیں دیپ سب 11,000 ہی دیکھنا چاہیں گے مزا تو وہیں پر آئے گا تتھاس تو ایسا ہی ہو اور ایسا ہی ہونا چاہیے دیکھیں بیچوں بیچ میں 10,500 اور 11,000 کے بیچ میں ہاں میں اتنا کہہ سکتا ہوں 11,000 کے نزدیک آپ پہنچیں گے اس کے پار نکل کر ٹکیں گے اس کا confidence کم ہے ٹھیک ہے اور فیلال 10,400, 75, 10,500 آپ کے لئے مجبوط سپورٹ کا کام کرے گا اور یہ سوال اچھا پوچھا آپ نے کیونکہ ultimately ہے نا دیکھیں train reversal تب ہوگا جب بازار 10,400, 75, 10,500 رینج کو توڑ کر اب نیچے trade کرنا شروع کرے تو آپ کے لئے train reversal train reversal سے مطلب میں سیدھا ہے نا u turn نہیں لیتا u turn لینے کے پہلے آپ کو indicator دینا پڑتا ہے right یا left سے کہ آپ turn لینا چاہتے ہیں تو یہ right اور left گھومنے کا indicator ہوگا یعنی کہ آپ تیجی کے trend سے neutral ہوں گے وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو گاڑی تیجی آپ کو reverse لینی ہے تو پہلے neutral تو کریں گے سیم اسی طرح سے بازار جو تیجی میں چل رہا ہے تیجی میں چلنے کے بعد اگر بازار میں مندی آنی تو پہلے train neutral ہونا ہے اور وہ train neutral ہوتا ہے دیپ 10,400, 75,000 10,500 کی رینج کے توڑنے پر تو اب 10,500 کو آپ 25,50 پوئیٹ اوپر نیچے رکھ لیں وہ ایک چیز ہو سکتی ہے 11,000 کو آپ 10,950 10,975 رکھ لیں وہاں تک اگر آپ 11,000 مانتے ہو تو پہلے 11,000 کی طرف جانے کی سمباؤنہ زیادہ ہے لیکن 10,975 میرا تارگیٹ بنتا ہے اس رن اپ کا نیفٹی میں اور نیچے کی طرف 10,450 10,550 آپ کے لئے مجبوط سپورٹ ہے اور جب تک وہ سپورٹ نہیں ٹوٹتا تب تک بائیون ڈیپس کا مارکیٹ ہے وہ سپورٹ ٹوٹے گا تب ہم دیکھیں گے کہ وہاں ریویو کریں گے کہ کس طرح کی گلوبل سیچویشن ہے کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن ہاں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ expiry کے پہلے ایک پوری سمبھاؤنہ بنتی ہے آج ہم منگلوار میں دیپ گرووار تک یہ اس بات کی پوری سمبھاؤنہ ہے دونوں میں سے ایک لیول آپ کے لیے پہلے آجائے چاہے دس پانسو چاہے گیارہ آجار پچاس پوئنٹ اوپر نیچے کے چھوڑ دیجئے لیکن دونوں میں سے ایک لیول پہلے expiry تک آنے کی سمبھاؤنہ پوری ہے اور آپ اس وقت بیچ میں ہیں اور یہ کیسے آئے گا اس تائے آپ اور میں نہیں کر سکتے اس تائے کرنے والے سیئر اور سیئر گلوبل مارکٹ ہیں امریکہ اگر کسی دن گیپ سے اوپر یا نیچے رہا بڑا اتار چڑھ ہوا اس ڈائریکشن میں بازار ٹریڈ کرنے مالے تو اوور نیچے ریسک اب آپ 10,000 800 کے آس پاس ہیں تو تیجی اور مندی دونوں کی طرف بڑھتی ہے اگر آپ اپن پوزیشن ہے تو اوور نیچے پوزیشن پر آپ ہمیشہ ہیج ہو کر چلے کل بھی ہم اسی لئے کہ اگر آپ اوپشن لے کر جا رہے ہیں تو جیسے 22,500 اگر آپ نے بینک نیفٹی میں option خرید تو 13,000 کے دو بیچ ہے 10,800 کا ایک نیفٹی کا option خرید تو 11,000 کے دو بیچ ہے تاکہ آپ کو سپریڈ کے ساتھ جانا ہی پڑے گا تو اس پر فوکس کیجئے 10,450 10,550 سپورٹ جون ہے اور اوپر کی طرف 10,950 11,000 یہ اوپری طرف رکاوٹ کا لیول یہ بن کر آتا ہے جی دی دیکھتے ہیں کس طرف ڈیریکشن آتی اور بینک ڈیونٹی سے کتنا پارٹیس کل کی تیزی آئی ہے گلوبل سنکیت آج کا سیٹ اپ کیسا لگ رہے سر دیکھیں گلوبل سنکیت میں پوزیٹیو لے کر چل رہا ہوں پوزیٹیو سے ہلکی سی نیوٹرل سائیڈ میں تھوڑے سے نیچے نیگیٹیو تو بلکل بھی نہیں اور ایک ایکسٹرا اورنیری پوزیٹیو ہوئے ویسا بھی نہیں ہے ایف سنکیت پوزیٹیو ہے گلوبل سنکیت نیوٹرل ہے وائدہ کاروبار کے سنکیت تھوڑے سے کوشیس ہوں ہیں آج کے سیشن میں میں رستار سے آگے بتاؤں گا سنٹیمنٹ پوزیٹیو ہے ٹرین پوزیٹیو ہے جو سپورٹ جون ہے مجبوط سپورٹ جون ہے اور اوپری سنور پر 10 8 10 9 10 10 10 10 10 10 تو آپ نے 1.5 500 پوزیٹیو 100 10 10 8 100 1 100 پوزیٹیو بنید بازار تیار ہو جائیں گے 10 8 12 10 8 30 کے آخری رکاوٹ کا level ہے یہ پار ہوا تو آپ کے لئے اور اچھی تیجی بنتی بھی دکھے گی جو 100 1 100 0 پوزیٹیو یہاں سے expiry آپ سے یہ کہوں گا بس ایک بار ہے نا 10825 10830 کو پار کروا دیجئے تو پہلے 11000 کا confidence بہت بڑھ جائے گا تو یہ آخری رکاوٹ ہے 11000 کی طرف اس کے بعد میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ یہ پار کروا دو وہ پار کروا دو صرف 10825 10830 نکلا تو 10975 11000 کی طرف آپ بڑھ سکتے ہیں بینک ڈپٹی 2700 2900 یہ آپ کے لئے سپورٹ جون ہے دن کے لئے اور 2350 2500 یہ دن کے لئے سپورٹ جون ہے یہ چاروں جو لیول دی ہیں دیپ میں سپورٹ جون جو ہے نا یہ صرف دن کے لئے یہ پوزیشنل ٹریٹس کے لئے آج سے نہیں ہے دن کے لئے جی دیپ بلکل سر نظر رکھیں گے ان لیولز پر اور جیسے کہ آنی جی بول رہے ہیں اگر اوپری لیول پر ایک اہم اہم ریزیسنس کرس کریں تو پھر اور تیزی کی محول بنے گا ویسے تو یہ آج کے رینجز ہیں پر اگر تھوڑا پوزیشنل بیسس پر یا تھوڑا ایک بڑے لیولز پر دیکھیں سمال رینجز میریم رینجز ہائیر رینجز کیا نکل کراتی ہے سر رینجز تھوڑی تھوڑی بڑی ہے دیپ اور اس کی وجہ صاف ہے کہ دیکھیں مارکٹ کا مو جس طرح سے نیکسولی میں رینج وہیں سے نکالتا ہوں کوئی اپنی حساب سے تو دیتا نہیں ڈیٹا جیسا بول رہا ہے ویسی میں رینج نکال کے دیتا ہوں دس ساتھ سو پچیس دس ساتھ سو پچیس آج دن کی رینج ہے ڈس سو پچیس دس نو سو آج کی میڈیم رینج ڈس پانچ سو پچاس دس نو سو پچیس یہ آج کی بڑی رینج ہے جس پر آپ کو فوکس کرنا ہے تیسری رینج کی شاید ہم دوسری رینج سے ہی کام چلا لے رہا ہو سکتا ہے سوستے میں ہم خالی پہلی رینج سے ہی باہر نہ نکلے اس کی سمبھاونا سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے اگر ڈاو فیچے یہی پچھتر سو پوئنٹ رہے سے زیادہ کمزوری نہ دکھائے تو ہو سکتا ہے ڈس ساتھ سو پچیس دس آٹھ سو پچیس اسی رینج میں پورا دن بیتا دیں اور اتنی تیز دور لگانے کے بعد اگر تھوڑا سا تھمتے ہیں رکھتے ہیں انتظار کرتے ہیں آرام کرتے ہیں کچھ بھی غلط نہیں ہے روز بھاگنا ضروری تھوڑی ہے ہم یوگا بھی کرتے ہیں ہفتے میں ایک آتھ دن تو چھٹی لے لیتے ہیں ساتھ میں سے پانچ دن بھی کر لیا تو میں یہ سمجھوں کی بہت بڑھیا ہے ساتھ میں سے پانچ دن اچھی پرفرمنس مانی جانی چاہیے تو اس حساب سے اگر پانچ میں سے تین دن چار دن بازار دوڑ لیے ایک دن سست ہوگے تو کیا فرق پڑتا ہے وہ سستی ضروری بھی ہے بینک ریٹی اکیس نو سو پچاس بائیس دو سو پچاس یہ آج کی چھوٹی رینج ہے اکیس آٹھ سو پچاس بائیس تین سو پچاس یہ میڈیم رینج ہے اور بڑی رینج جو ہے اکیس ساتھ سو سے بائیس چار سو پچاس دیپ ابھی یہاں پر ایک انٹرسنگ چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ فیلال میں بائیس پانچ سو کے اوپر بینک ریٹی کو نکلتا نہیں دیکھ رہا ہے آج کے سنکتوں کے بعد کیونکہ اگر تھوڑے سے آپ نیچے کھلے سننجھ یہ بائیس ہزار کے آس پاس تو پھر پانچ سو پوائنٹ جور ہو جائے گا لیکن بائیس پانچ سو کے پار ہے میدان کھالی ہے میں پھر سے کہوں گا اگر کسی بھی وجہ سے سبوز ڈاو فیچرز ریکاور ہوکے دو دھائیس سو پوائنٹ اوپر ہو جاتے ہیں ایسا ہو گئے تو پھر کیا بائیس پانچ سو پار نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اور بائیس پانچ سو پار ہوتا ہے تو جو جو شورٹ کورنگ اور تیجی بنیں گے جو مجھے بینک نفٹی پہ میری ترے والا موو چاہیے جس میں کیک لگتی اگدم لیول پار ہوتے ہی وہ بائیس پانچ سو کے اوپر بائیس پانچ سو جادہ بائیس پانچ سو پچاس پچیس 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 پہنٹ تو آپ کو بینک نفٹی میں وہ رسک لے کر چلنا پڑتا ہے ایکزیک لیول آپ نہیں بتا سکتے لیکن اس کے اوپر بائیس ساڑھے سھجار تک کی رینج اگدم کھلی ہے میں ساڑھے سہ جار چھوڑ رہا ہوں لیکن بائیس پانچ سو تہہی سہ جار تک کی رینج اگدم کھل جاتی ہے تو بائیس پانچ سو اگر اوپر کسی بھی وجہ سے پار ہوتا ہے تو اس کے باد اپ کو ساو الحظم دنری possum خلق نہیں کرنی ہے بھڑی تیجئی کر Корکہ کمی کرنی ہے اورpex میں سے کسی اور چیز میرا اگر چیز میں دیکھتے رہ جاؤں اور میں آپ کو ترن نہ بتا پاؤں تو ویٹ مت کریے گا جیسے آپ کو کمفرٹ آ جائے کہ پار کیا ہے بائیس پانسو اس کے بعد تگڑی خریدداری کیجئے بینک نفٹی آپ کو مطلب فائر ورکس آتی شواجی دکھائے گا جسا میں چاہتا ہوں تو یہ آپ کے لئے بینک نفٹی پر اوپر کے لیول ہے لیکن فلال میں بائیس پانسو مان کر چل رہا ہوں کہ پار ہونا اتنا آسان کم سے کم آج نہیں ہے ہوا تو پھر آپ اس کی تیاری الگ سے رکھئے جی دیم جی امیل جی تو نظر رکھیں گے بائیس پانسو ایک اہم سطر ہے اگر بینک نفٹی نے کروس کیا تو اچھی تیزی آئے گی سر پوٹ کال ریشو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ بڑھتا ہو دیکھ رہا اور اب 1.6 آیا ہے حالانکہ ویٹس میں کل پھر سے گراوٹ آئی ہے جی پوٹ کال ریشو ایک ساٹھ پر ہے دیپ تھوڑا سا ہائر سائٹ پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا اوپر کے لیول پر آپ کو ساوزان دینا ہے ساوزان مطلب کیا ہے ضرور نہیں کہ اس کا مطلب شورٹ کریں یہ اور بہت پوٹ کال ریشو نہیں ہے کہ 1.75 اور 1.8 جہاں پہ میں آپ کو کہوں کہ دیکھیں وہ کومینیشن تو ابھی ملنا میں ٹائم ہے 1.75 1.8 کا پوٹ کال ریشو 11000 کا نفٹی کا لیول ہائیسٹ اوپن انٹرس 11000 کے کالز پر بیچو وہاں پہ 100.500 200 پوائنٹ کے لیے بیچو وہ لیول نہیں ہے اس سے پہلے یہ دیکھیں ہر ایک پوٹ کال ریشو کار ہر ایک کال ریٹرز کے لیول کا ایک الگ مطلب ہے تو ہائیسٹ اوپن انٹرس ہو بڑا سائیکولوجیکل لیول ہو پوٹ کال ریشو اور بوٹ ہو وہاں پہ تو آپ کو شورٹ کرنا ہے دبا کے میں جب آپ کو alert والا لیول ملے 1.6 1.65 تو وہاں پہ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ گیراوٹ میں خریدنا ہے اوپر کے لیول پہ نہیں ان دونوں میں فرق سمجھے یہاں آپ انتظار کیجئے کہ میرے کو مارکٹ تھوڑا ٹھنڈا ہو جانے تو پھر میں خریدوں گا تو یہ پوٹ کال ریشو تھوڑا سا آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اوپر کے لیول پہ نہیں سکتا انتظار کیجئے کریکشن انٹرہ ڈے میں مل سکتا ہے گیپ سے کھل کے نیچے آ سکتا ہے یا بہت نیچے کھلا تو پھر وہاں پر آپ لے لیجئے وہ دونوں چیز کر سکتے ہیں وکس لگاتار نیچے آ رہا ہے دو پر سے نیچے کمفرٹ دے رہا ہے تیجی کے لیے کوئی ڈککت نہیں اب آئیے میں existing positions بتا دوں تیجی کی position اگر آپ کی ہے تو آپ کا استرپلوس ہے 10,550 کا یہ ہو گیا آپ کے لیے جن کو چھوٹا لگانا ہے وہ 10,600 کا لگا سکتے ہیں میرے ساب سے 10,550 زیادہ سہی ہے بینک ریفٹی پر انٹرادے کا استرپلوس 22,000 رکھئے ویسے استرپلوس well defined 21,850 کا آتا ہے لیکن اس کو closing basis پر رکھئے تاکہ آپ کا نقصان بڑا نہ ہو انٹرادے میں آپ 22,000 کا بھی رکھیں گے تو چلے گا شوٹ پوزیشن کے لیے ایک استرپلوس ہے 10,825 اب اس میں پاندس پوئنٹ کا مجھے اگزیک سمجھ نہیں آ رہا یہاں پر لیول مجھے ملے نیئر چارٹس میں دیکھتا نہیں 10,825, 10,835 اس ٹائپ ہو سکتا ہے وہ آپ کا انٹرادے سٹوپلوس ہے اور کلوزنگ بیسیس پر بھی اور بینک ریفٹی پر سیدھا well defined clear cut سٹوپلوس 22,500 اس کے اوپر اگر دن کے لیے دورہ نکلتا ہے یا کلوزنگ ہوتی ہے in either case cut your shorts نکل جاؤ جی 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 تو اہم لیولز ہیں آپ کے لیے اگر آپ کے existing positions ہیں تو پھر دھیان آپ کو کہاں پر رکھنا ہے نئی position سر کیسے بنانی چاہیے آج نئی position کیسے بنانی چاہیے خریدنے نفٹی اب خریدیں گے کام مطلب 10,725 کے نیچے ملے گا کیا تو پہلا جو سپورٹ لیول ہے 10,725 ٹھیک ہے نا تو اگر وہاں پر رکھ جاتا ہے تو پھر وہیں سوچیں گے ہم خریدنے کا لیکن ideal لیول جہاں پر آپ کو خریدہ نہیں کرنی چاہیے وہ ہے 10,600 10,625 اب ملے گا نہیں یہ مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی بتائے تو پھر اس کا دوسرا solution یہ ہے کہ ہم انتظار کریں گے دیکھتے ہیں بازار کھلنے کے بعد کہاں کیا لیول ساتھ ہیں لیکن اگر اس range میں آتا ہے تو وہاں آپ کو خریدنا چاہیے 10,550 ٹھیک ہے 10,750 10,850 میں کبھی بھی اینا ایسا نہیں کہتا ہے کہ ایسا ہو گئی نہیں ہے ایسا آئی نہیں سکتا کیونکہ یہ market ہے دیکھئے بہت ملے آپ ٹھیک ہے آپ کو اپنے data آپ پر انیلیسیس پر confidence ہونا چاہیے لیکن اور confidence نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا جب ہم یہ سوچیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو market بلکل اچھے سے سمجھا جاتا ہے کہ بیٹا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اس market میں کچھ بھی ہو سکتا تو اگر ہم ابھی یہ سوچیں کہ نہیں 10,750 آئی نہیں سکتا کیوں نہیں آسکتا سب آسکتا آنے میں کچھ بھی ہو سکتا تو آپ اس کی تیاری رکھیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے تو اگر اس range میں آتی ہے تو آپ کو خریدداری کرنا ہے بیچنا ہے 10,800 10,825 دو طریقے ہیں ایک تو جن کو صدا صدا بیچنا ہے وہ 10,825 کا stop loss رکھ لے لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ 10,800 10,825 کے آسپاس ایک چانس لیجئے ایک چانس لیجئے skill traders کے لیے نہیں بھی بیچے کوئی بات نہیں لیکن جو بیچنا ہے جاتے ہیں انہیں وہاں ایک چانس لینا چاہیے اور چانس اس لیے کہہ رہا ہوں دیپ کی صرف چھوٹ آسا پچیس پوئنٹ کا stop loss صرف پچیس پوئنٹ کا اس سے زیادہ نہیں 10,850 اور clear cut 10,850 پاہر ہوتا ہے short بھی کاٹیے double long بھی کر لیجئے 10,950 10,975 کے لیے تو اگر جن کو کرنے دیکھو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ trade نہیں دیں گے تو جس کو short کرنا وہ تو کریں گئی تو کم سے کما آپ اس کو guide تو کرتا کہ بھئی تو یہاں کر تو زیادہ ٹھیک رہے گا اور جو دھیریے پوروک short کرنا چاہتے ہیں آرام سے کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے وہ 10,950 10,975 کا انتظار کریں آپ وہاں پر short کیجئے وہاں میں 100% بولتا ہوں کہ کرنا چاہیے کوئی دکھت نہیں ایک بار 11,000 کے stop loss 11,050 کے stop loss سے میں میں بتاؤں گا وہاں پر وہاں تو پکا کرنا چاہیے وہاں market overboard بھی ہو جائے گا روکے گا بھی data بھی بتا رہے کہ وہاں روکنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس سے پہلے ہی اگر آپ کو short کر لینا ہے تو 10,850 10,850 میں کریے 10,850 کا stop loss 10,750 10,650 2 target کے لیے آپ کو short کرنا چاہیے اب آئیے bank drifty 21,650 21,950 کی range میں خریدنے کی کوشش کیجئے 21,750 آپ کا clear cut well defined strict stop loss 22,150 اور 100,100 point 22,250 22,350 22,450 یہ 4 target آپ کو bank drifty میں رکھنے خریداری کرنے کے لیے آج سے 21,850 21,950 کی range میں bank drifty جاتا ہے وہاں پکے طور پر آپ کو خریداری کرنے چاہیے جو لوگ short کرنا چاہتے ہیں 22,350 کے اوپر سے مور بنا سکتے ہیں کہ مجھے بیچنا ہے 22,350 22,450 22,450 اس range میں بیچی آرام سے 22,550 کا restrict stop loss ہوگا 22,220 20,950 ان تین target کے لیے آپ کو bank drifty میں کرنی ہے بیق والی یہ سارے levels ہیں آپ کے لئے جی دی تو اس طرح آپ نئی levels اور نئی positions بنا سکتے ہیں بازار میں levels کا دھیان رکھے گا جس طرح سے movement آنے والا ہے ایک اور سٹوک آتے ہوئے دکھ رہا ہے اس کے بارے میں بتا دی جو سنکیت آرہے ہیں دوسرے دن positive اور جو باقی DIs اور FNO کے سنکیت ہیں وہ کیسے ہیں آنکھڑے آنکھڑے بورے نہیں اور اوپشنز میں بھی آٹھ سو کروڑ کی خریدداری تو FI کے آنکھڑے positive ہیں گریل لیو فرند کے دو سو تر کروڑ کی خریدداری چھوٹا آنکھڑا ہے اس لئے میں نیوٹرل سائٹ پر رکھا اب آئیے FNO کے آنکھڑوں کی طرف FNO کے آنکھڑوں میں پہلی چیز ہوئی کہ 11,000 پار نہیں ہوگا آسانی سے یہ اس لئے کہ 11,000 کے call option پر 31,000 شیروں کا 24,000 شیروں کا منتھ لی یعنی 55,000 شیروں کا open interest ہے calls میں highest رکاوٹ کا لیول ہے اس سے پہلے 10,800 آپ کے لیے ایک اور رکاوٹ کا لیول ہے کیوں کیونکہ 10,800 کے calls 28,000 شیروں کا open interest جو بڑا ہے 10,800 کو پار کریں گے اور ٹکیں گے تو ہی 10,800 10,800 25 کو پار کریں گے تو یہ خریداری نئی تیجی آپ کے لیے بنی گی تو یہ ماف کیجئے گا 10,700 10,800 پہلی range جس میں آپ کو trade کرنا اس لئے میں 10,700 15 10,700 کی range آپ دے 10,700 گن لی جی اس کو تو اس range میں بازار trade کرتا ہوا دیکھے گا کمجوری کا پہلا سنکیت کمجوری کا پہلا سنکیت تب ہی آئے گا جب بازار 10,700 کے نیچے trade کرنا شروع کرے دن کے دور جب تک 10,700 کے نیچے trade نہ کریں تب تک آپ بلکل مت سوچیں 30,40,50 نیچے بھی ہو جائیں بلکل مت سوچیں کمزور ہیں کمزور آپ تب ہوں گے جب 10,700 کے نیچے trade کرنا شروع کریں اور 10,800 825 کے اوپر مجبوط سپورٹ ہے اس کے نیچے trade کرنا شروع کریں گے تو ہی آپ کمزور feel کریں ایدر ویس آپ 200 پوئنٹ کا cushion ہے جیسے نیفٹی میں 60-70 پوئنٹ کا cushion ویسے بینک نیفٹی 200 پوئنٹ کا cushion سٹوکس پر خبروں کے دم پر ایکشن دکھے اور ساتھی بروکریجز کا کیا کہنا ہے مانسی اور پوجا ہمارے ساتھ ساتھ کے بارے میں بتانے کے دیکھیں تماہی آدھار پر نمبر مضبوط رہے ہیں کمپنی کی آئے میں 34 پر تیشت کی بڑھات ہم نے دیکھی ہے مارجن 1.34 پر ساتھ پر جاتے ہوئے دیکھے ہیں منافع کے فرنٹ پر قریب 60 پر اضافہ دیکھنے کو ملا ہے کریب 50 کروڑ سے 78 کروڑ پر جاتا ہوا دیکھنے کو ملا ہے اس کے لاب سزلون کمپنی کے کمزور نتیجے آئے ہیں کمپنی کی آئے میں 54 پر تیشت کی گراؤ ہم نے دیکھی ہے اور نقصان 293 کروڑ سے 823 کروڑ تک جاتا ہوا دیکھا ہے آئے ایف بی انڈسٹری کمپنی کی آئے 22 پر تیشت گرتی ہوئی دیکھنے کو ملی ہے ساتھی مارجن 2.5 پر سن پر رہے ہیں اور نقصان کمپنی نے 20 کروڑ کا جیلا ہے سب سے پہلے آئے آئے کی بات کریں گراؤ دیکھنے ملی کو مل رہا لیکن کمپنی نے ایک ہزار 502 کروڑ کے دیکھے ہیں مارجن میں ایمپرویمنٹ فینانس کسٹ کی دیکھنے کو ملی ہے جو کہ فکس رہتی ہے اور فینانس کسٹ 276 کروڑ پر جاتے ہوئی دیکھی ہے ساتھی بزنس اپڈیٹس کمپنی کے آنا شروع ہو چکے بندھن بانک لون 18% بڑھ 44 325 کروڑ تک پہنچے سالانہ آدھار پر 35 پر 60 602 کروڑ پر پہنچے اور کلیکشن ایفیشنسی کی اگر بات کریں تو یہ 70 پر تیشن سے بڑھتے ہوئی دیکھی ہے اور موریٹوریم بک جو ہے یہ 30% پر ہے کچھ midcap earnings ہیں جن پر آپ reaction دیکھیں گے کچھ updates بھی آئے ہیں کمپنی کی طرف سے کچھ اور خبریں ہیں جو پوزہ کے پاس ہیں گر موریٹ پانچے شروع بجاج فنانس کرتے ہیں کمپنی اپنے quarter one fi 21 کے business update یہاں پر شیئر کے جس میں کی lockdown دیکھی گئی اور deposit میں 32% کی گر آوٹ دیکھی گئی ہے حالان کہ موریٹوریم بکھ بکھ گھٹی ہے اگر تماہی در 27% سے گھٹ کر 15% موریٹوریم بکھ رہ گئی ہے اور 5 لاکھ نئے کسٹمر جھڑے ہیں تو یہ ایک update بجاج فنانس کی طرف سے تھوڑا اثر ان کے کاروپار پر دیکھ نی کو ملا گودریش کنزیومر پروڈیٹس کا کہنا ہے کہ کول بکری پشنے سال کے مقابلے گھٹنی کی آشنکہ ہے گھریلو بکری mid single digit growth کی امید یہاں پر لے چل رہے ہیں اور لاتن امریکا میں بکری ستھر ہے USA اور middle east میں 20% کی گھراؤ کی آشنکہ ہے یہ بزنس update گودریش کنزیومر کی طرف سے اس کے علاوہ شریران ٹرانس پر بھی نظر رکھے رائیٹ سیشو کے زریعے کمپنی کی 1500 کرون روپے جھٹانے کی یوج نا ہے اور 26 شیئر پر شیئر دھارکوں کو 3 شیئر ملیں گے 570 روپے شیئر کے بھاو پر رائیٹ سیشو لائے جائے گا اور اس کی جو ریکار ڈیٹ ہے وہ 10 جولائی ہے شریران ٹرانس پر نانس کی اس کے زریعے کمپنی کریب 300 کرون روپے جھٹانے کی یوج نا بات کرتے پی این بی کی نو جولائی کو بورٹ کی بیٹ ہوگی جس میں کی 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 آئی پی شیئر کے زریعے فن جھٹانے کی یوج نا ہے کمپنی کی کینرہ بینک کی بورٹ کی بیٹ ہوگی دس جولائی کو جس میں کی FI 21 کے لیے فن جھٹانے پر چرچہ کی جائے گی اور آخر میں بات کرتے ہیں ایک فن اکشن ہوا ہے گزرہ پیپا وار پورٹ میں جس میں جی پی مورگن نے قریب 30 لاک شیئر خریدے ہیں 87 روپے 85 پی 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 شیئر کے بھاب پر یہ خریداری دیکھنے کو ملی ہے فن جھٹانے کے لئے کئی ساری کمپنیز تیار ہو رہی ہیں چلی آپ جان لیتے ہیں کہ آج بروکر جس کا فوکس کدھر ہے FIR میں آشیش ہمارے ساتھ تیار ہیں سب سے پہلے بتائیے کہ گیس ٹاکس پر بروکری ریپورٹ آئی ہیں کیا بتا رہی ہیں گوڈ مورننگ دیپانچو ڈھیر ساری ریپورٹ آئی ہیں آئل گیس سیکٹر پر اگر آپ دیکھیں تو یو بی ایس کی کافی ریپورٹ آئی ہیں جہا پر ایک آ جا رہا ہے جو گیس ہے اسے اگر جی اگر جی نیوٹرل کی رائے دی رہے گیار سو پچاس روپی کی لکش کے لیے اور یہ کہ رہے کی کرونا وائرس کی پورے دیش میں دیکھیں تو سب ایک بڑی انٹریسٹنگ ریپورٹ آئی ہے آج کے سطر میں آپ دیکھیں تو سی ایلی سی کی ریپورٹ ہے جہا پر او او جی سی گیل کی کمپیرزن کی ہے کہ کون سی کمپنی بہتر ہے جس میں جی تو آئل گیس سیکٹر پر نظر رکھنے پڑے گی اسپیش جو گیس ڈس کمپنی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بروکری ریپورٹ بھی ہیں آپ کے پاس پر آئی گولمن سیکٹر کھریداری کی رائے کو برقرار رکھا ہے اور اسے کنوکشن لسٹ میں شامل کی آئی کافی زیادہ پوزیٹی ہوگا لکش میں بہتر کی گی سات سو چھپن سے بڑھا کر آٹھ سو پچانو کر دیا ہے موجود بھا آب دیکھے روپے کے لکش کے لئے 951 روپے کل کی کلوزنگ اور یہاں پر کہا جا رہا کی ورکن کی ریکوائرمنٹ بڑھتی نظر آ رہی ہے لیکن کمپنی جو ہے پر فوکس کر رہی مضبوط ہے اس لئے پسند روپے ریٹنگ برقرار رکھ 940 روپے کے لئے 606 روپے کی closing ہے یہ کہ جو پونجی چھوٹا رہے ہیں اس سے ان کے جو پونجی ہے وہ مضبوط ہوتی نظر رہے گی یہ ریپورٹ ساری آشیش آپ نے دیدی ایک اور بدلاؤ کی ریپورٹ نہیں دی کچھ بدلاؤ آپ میں بھی دیکھ رہے ہیں جی انہی جی تمپریری بدلاؤ ہے چلیے بڑیا لیکن بدلاؤ اچھے نظر آ رہے ہیں تو keep it up بڑیا تو آشیش ہمارے بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں کیا بدلہ ہے آپ کچھ اندازہ لگائیں اندازہ نہیں لگا پائیں گے تو میں آشیش سے ریپورٹ اور لنک کرواؤں گا شکریہ آشیش چلیے یہ ساری ریپورٹ دینے کے لیے آئیے ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ جڑ چکے اور ان کا کرتے ہیں سواغت pick of the day کے بیگل کے ساتھ واغل صاحب گوڈ مارننگ سر کریے شروعات انیل جی گوڈ مارننگ دیپانچو گوڈ مارننگ میرا بائی کال ہے اور وہ ہے جس میں ہم نے کل مارننگ میں کال دیا تھا ابھی تھوڑا سا اوپر ہے بڑی والی مو تو آئی نہیں تو شاید میں سمجھتا آئے واغلی سا بانسل جی گوڈ مارننگ آپ کی پک سر گوڈ مارننگ جی گوڈ مارننگ دیپانچو انیل جی میٹل سپیس اچھا لگتا ہے اور میٹل سپیس میں مجھے ہنڈال کو اچھا لگ رہا ہے نتیجہوں سے پہلے ہنڈال کو خریدنے کی رائے ہے 149 کا stop loss 163 کے short term target کے لیے handle کو لینے کی رائے ہے 149 کا stop loss 165 159 کتنا target بتایا سر انی جی 163 163 163 163 کے target کے لیے آئیے اب پک لیتے ہیں کونال جی سر کونال جی گوڈ مارننگ سر گوڈ مارننگ انیل جی گوڈ مارننگ دیپانشو انیل جی میری بھی خریداری کرائے ہے اور انیل جی کل کے ٹریڈ میں مجھے بہت پسند آئے تھے ایک SRF جس پر میں راکیش نے کل خریداری کرائے دی تھی ایک بجاج فننس اس پر بھی راکیش نے خریداری ہے آئیے اب ان سٹوکس پر فوکس کریں جن میں خبروں کے دم پر ایک شن دکھنے والا ہے رائٹس ایشو ایک کے باد ایک کمپنیا لاری سب تین ہفتوں میں اس میں کچھ ہوا نہیں ہے اور مجھے کچھ ہوتے ہوئے دکھتا بھی نہیں ہے 680 on the downside ایک support ہے 710 712 کا resistance ہے یہی range میں مومنٹم ہوگا تو یہ range کے باہر جب تک نکلتا نہیں کچھ نہیں کرنا چھئے اوکی یہ کچھ نہیں کرنے جس لیکن ساپ بول بھی دیا کہ میں سب سے last میں جاؤں گا پکچر دیکھنے بھی اگر theater کھل بھی گئے تو 714 روپے کے دام پر اس کا بھی rights issue آرہا ہے ہر 94 share 7 share ملیں 17 31 july تک rights issue کا ہے time رہے سارے world cup ہمیں جیتا ہیں تینوں format والے جو ایک تو ان کا آج برث ہے اور دوسرا ہے جو آپ gift تو کیا کریں گے اس لوگ ڈاؤن کے ماحول میں آپ rtgs یا nft جو کر سکتے ہیں آج world chocolate day تو kunal جی اگر چاہیں تو آپ chocolate کے box یا پھر سارے جتنے لوگ اس پینل پر ہیں سب کی آج 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 جتنے بھی لوگ پینل پر ہیں سب سویٹ کھاتا ہی نہیں اس کے لئے میں روک گیا ملل دیکھیں وہ ایک بار کسی اس نے مجھ سے پوچھا تھا چاہی سواست کے لئے ہانی کھا رکھ ہے یا لاب دائک سوی میرا جواب پینی پڑے تو لاب دائک پیلانی پڑے تو ہانی کھا رکھ چوکلیٹ خود کھانی پڑے تو ہانی کھا رکھ اگر واگل ساپ ڈببا بیجے تو وہ لاب دائک بیجے سکتے لیکن ہم سارے پینیل کی طرف سے ہم زی بزنس کردشکوں کی طرف سے مہیندر سنگھ دونی کو بہت بہت جنر دن کی بڑھائی دیتے ہیں اور دیش کا نام جو جس طرح سے انہوں نے روشن کیا ہمیں بڑے خوشیوں کے پل دیئے اس کے لیے ہم احسان کھلنا اور اپنے آپ کو شانت رکھ پانا یہ کوئی دھونی سے سکھے اسی لئے کیپٹین کھول نے کہا جاتا ہے دوسری بات یہ کہ گیم ختم کرنے کا انداز ہے اور مطلب six مارکر جو گیم کو ختم کرنا ہے وہ دھونی ہی کر سکتے تو دھونی کو جنرلین کی بہت 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 شب کام نا اور امید کرتے کہ آپ بہت بہت لمبے سمیے تک کھلیں اور اسی طرح سے لوگوں کو خوش کرتے رہیں میں نہیں چاہتا کہ دھونی جلدی سے سنیاس لیں اور ابھی بھی ہی is the finest cricketer اور میرے بڑے فیوریٹ بھی چلیئے یہ بھائی کرنا ہے سنسیری ٹیکسٹائل سنسیری ٹیکسٹائل میں مجھے لگتا ہے کہ اور بڑت دیکھنے کو مل جانے چاہیے کل بہت اچھے وولیوم سر ڈیلیویر بیس وولیوم سے اوپر چل رہا ہے تو میرا مانن ہے 308 کی closing ہے 312 کا stop loss رہے گا 328 330 ڈیلیویر 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 اگر یہ ہو جاتے تو آپ دنیویر سوکار کر لیجیے گا ہمارے آشو مدان صاحب ہماری آپ کے بھی اتنی ہے کیونکہ کل انہوں نے closing شو میں بڑا strongly recommend کیا تھا ڈی پر بند ہو سدھار 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 ساید ہمارے ساتھ کاریکر میں ہو چکے ہیں شامل سدھار جی good morning sir بتائیے دمدار آپ کی آواز کی طرح بلند good morning good ڈی بلکل آج کے ماحول میں جیسے آپ نے کہا مہندرے سن ڈونی جی کا بڑڈے ہے تو ان کے بڈے کے لیاز پہ آج اچھی پاور کی کمپنی لے کے آیا ہے اور آج کے سمیحے میں ایسی ہی کمپنیوں پہ دعو لگانا چاہیے جو ڈیٹ فری ہو اور وہ کمپنی ہے کلپترو پاور آل موٹ ڈیٹ فری کمپنی پاور اور ٹنس پیشن کی کمپنی ہے مونتیزیشن بھی ہوگا سکتے ٹرانس پیشن ایسی سال میں بیلن چیت اچھی ہے سب سے بڑی چیز جو ایف 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 باہر سے ویدیش سے بہت بڑے آرڈر آ سکتے ہیں کمپنی کلپترو پاور ہمیں بہت پسند ہے پاور ہم ترانس پیشن سپیس میں میٹ کیپ شرین میں تین سو چالیس کے ٹارگیٹ سے اور یہ نیویش کی رائی تو کلپترو پاور یہاں پر خریداری کرنے کی رائے ہے ہمارے ساتھ شرما صاحب بھی کاریکر میں ہو چکے شامل شرما صاحب آپ بھی اپنا pick ایمپلوئیز کے ساتھ مطلب ون ترڈ کیپیسیٹی پر کام کریں گے سوشل دیسٹینسنگ کے جو سارے نیم ہیں ان کا پانند کرنا ہوگا لیکن دیمیں دیمیں اور زیادہ کھلتے دیکھ رہے ہیں کیا مطلب نکالا جائے اور پرس کئی ساری کمپنیوں کے پہلی تیمائی جو اپڈیٹ ہے تو یہ بہت ہی پوسٹیو ہے اور یہ چنتہوں کو دور کرتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ نمبر انکریز ہو رہا ہے اس سے پھر آگے کھلنے میں دیری ہوگی تو یہ اچھی بات ہے اور جہاں تک آپ نے ایڈوانسز کی بات بولی جو لوگوں نے ایڈوانس انفیمیشن دی اپنے quarter کے بارے میں تو یہ واقعی میں اچھی بات ہے اس میں صرف آپ کو یہ چیز پکڑنی ہے جو اچھے جن کی positive outlook ہیں ان کے سمجھر تو پہلے آئیں جن کی outlook negative ہیں ان کے سمجھر شاید نہ آئیں لیکن میرا یہ ماننا ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھ کے بیٹے ہیں کہ مارچ کے result اتنے خراب تھے دس دن کے lockdown میں تو ایسا سوچ کر لوگوں نے لیا نہیں تو market نیسے ان quarterly results کو دیکھے گا بلکہ market آگے کی طرف جیادہ دیکھتا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اوپٹوبر 9 اور جیسے میں پہلے کہ چکا ہوں کہ reliance کے results جب تک نہیں ہو جاتی تک تو یہ تیجی ہے اس کے بعد میں نئے سریعت سے واپس دیکھیں گے جو انٹرنیشنل کیوز ہیں وہ واقعی میں پوسٹی ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پوسٹی ہی رہیں گے کیونکہ جس بوجھ پڑے گا لیکن امریکہ پہ بوجھ پڑ سکتے اس کو صرف نوٹ چھاپ نے تو میرے ساب سے یہ مارکٹس کو آؤٹلوک کو پوسٹیو رکھے گا اور یہی وجہ ہے کہ مارکٹس نے اچھا گروت دیا ہے ڈسپائیٹ رائزنگ نمبرز پاندرہ یا سترہ جولائی کو پاندرہ جولائی کو ہے نے لائنس کی اجیم سر جی جی پاندرہ جولائی کو ٹھیک ہے پرفیکٹ آئیے سمیت بگڑی سا بھی ہمارے ساتھ جن چکے ہیں چوئیس بلوکنگ سا سواگ سمیت جی گوڈ مارننگ آپ کی پک آف دی سر گوڈ 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 ڈی ایم اے کا ریسٹنس فیس کر رہا ہے ویپرو کے اندر کل کی کلوزنگ دو سو تیس کے آس پاس ہے مارکت کھلنے کے ساتھ سیل سیل سیڈ لے کے کام کر نیچے میں میرے کو لگتا ہے دو سو دس روپے تک کھا ڈاؤن سیڈ موو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس میں مارکت کھلنے کے ساتھ سیل کا لے کے کام کیا جا سکتا ہے جس میں اوپر میں سٹوپ انفرا اس کے نتیجے آئے تھے کچھ مووومنٹ دیکھ رہے ہیں کمزور ہی نتیجے آئے ہیں ویسے تو ان کی طرف سے سٹوک سٹکچر بھی بلکھل ویک دیپانشو کوئی بھی بائنگ سلہ اس کے اندر نہیں ہے سٹوک کے اندر اگزیٹ کرنے کا سلہ رہے گا سٹوک کا سٹکچر کنٹیلوس شرما صاحب گودریج کنزیومر اس کا Q1 update آئے تھا جس کے بارے میں آپ بھی ریفر کر رہے تھے جس طرح سے کمپنیز کی Q1 update آئے ہیں اتنی خراب update بھی نہیں ہے سر جس طرح سے بات کی جاری تھی انکی ابھی بھی میٹ سنگل ڈیجٹ میں وولیوم گروت کی امید ہے جو بروکریج جس کی طرف سے کومنٹری آئی ہے اس ٹاک پر وہ تو کافی positive ہی دکھ رہی ہے سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں update جو کمپنی کا آئے اور آگے جا کر انکا آؤٹلوک positive ہی ہے ہمارا اپنا اس کیو پر اتنا اچھا view نہیں ہے لیکن میں یہ کہوں گا کافیت تک پہلے بھی چلتا تھا ابھی بھی چل رہا ہے اور اس درستی سے انکا outlook اچھا ہی رہنا چاہیے تو کنزیومر کمپنی شوڈ ڈیفنیٹی بیٹر اور ٹاٹا کنزیومر میری پہلے پک ہے یہاں پہ ٹاٹا کنزیومر پریفرڈ پک ہے پر آج نظر رکھے گوڈیج کنزیومر اپڈیٹ اور بروکریج کومیٹری دونوں ہی پوزیٹیو آئی ہے اس کمپنی کے لئے ایک اور کنزمشن سٹاک جس پر میں بانسل صاحب کی رائے چاہوں گا بریٹانیا ہم نے اچھی تیزی دیکھی ہے بانسل صاحب آج ایجیم بھی ہے کمپنی کا اور جس طرح سے اپڈیٹ آئے گوڈیج کنزیومر کی طرف سے کچھ پوزیٹیو ایفیکٹ دیکھ رہے بریٹانیا کی چارٹ پر یا جس طرح سٹاک کی مومنٹ رہی چاہیے دیمانشو چارٹ بہت جیادہ پوزیٹیو ہے کھولے نیلے آکاش میں ٹریٹ کر رہا ہے اور FNCG چالیس کے لیول دکھانے کا دمکم رکھتا ہے تو جنہوں نے لیا ہو ہے وہ ہلکی فلکی کریکشن پر سٹاک کو لینے کی رائے ہے 354 3540 پر سٹاپ لوس لگانا ہے 3540 پر سٹاپ لوس رکھے اور تیزی کی پوزیشن مینٹین کریے کل کے بی بازار میں 0.5% بندھن بینک کرنج چارٹ دیکھ بیٹا سٹاک ہے وہاں پر بھی زیادہ پریشانی نہیں ہے collection ایفیشنسی ایمپروو ہوئی ہے اور ویسے بھی سٹاک تھوڑا تیزی تو دکھائی رہا بھی بندھن بینک ہم نے ہمیرے کلائنٹس کو قریبا 260 70 کے رینج میں بائی کرنی کی سلا دی تھی ہم ابھی بھی کائم ہے اس سلا پہ پچھلے قریبا آٹھ دنوں سے یہ ایک رینج میں کر رہا ہے لگ بگ 320 on the lower side 360 on the higher side 360 کی اوپر کی closing ملتی ہے تو واپس ایک بار یہ بریک آٹ مل جائے گا اور پھر میرے ٹارگیٹ لگ 4410 کے پہلے ٹگیٹ رہیں گے جہاں پہ آپ کو واپس ایک بار ریوی لے لینا چاہیے